بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی این اف پاکستان اور آج ہم آپ کو کراچی پورٹ کے اس معایدے کی تفصیل بتانے جا رہے ہیں جو حکومت پاکستان نے یو اے ای کے ایک گروپ سے کیا ہے ناظرین چند دن پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے ڈائریکٹ فارن انویسمنٹ حاصل کرنے کے لیے اور بیرونی و اندرونی سرمایہ کاروں کو سہولتیں فرام کرنے کے لیے ایک کونسل بنائی ہے جس کا نام ہے سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کونسل اور یہ کونسل سرمایہ کاروں کو ون ونڈو انٹرفیس کے ذریعے آسانیاں فرام کرے گی اور بیوروکریسی کے لمبے پراسس کو تیز اور آسان بنائے گی اس کونسل کے چیئرمن وزیراعظم پاکستان ہوں گے جبکہ دیگر ممران میں وفاقی وزراء صوبائی چیف ایگزیکٹیوز اور چیف آف آرمی سٹاف بھی اس کے ممبر ہوں گے اس کونسل کے بننے کے بعد اور دوست ممالک سے رابطوں کے بعد پہلا نتیجہ سامنے آیا ہے اور یو اے ای کے ایک گروپ نے پاکستان میں دو سو بیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے پر رضا مندی کا اظہار کیا ہے اس معایدے کے تحت کراچی پورٹ ٹرمینل جس میں کل تینتیس برتھ موجود ہیں ان میں سے چار برتھ اس گروپ کو پچاس سال کی لیز پر دی گئی ہیں گروپ نے دو سو بیس ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی رضا مندی کا اظہار کیا ہے اور اس کی تصدیق کیا ہے اور اگلے دس سالوں میں انفرسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے اور دیگر سہولیات فرام کرنے کے لیے بھی بھاری سرمایہ کاری کی یقین دہانی کروائی ہے اسی طرح وفاقی وزیر براہ سرمایہ کاری مصدق ملک نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ جلد ہی تین دوست ممالک پاکستان میں بیس سے پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کرنے والے ہیں ناظرین حکومت پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئی ہے اور ان سے معایدہ کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط کو ماننے میں ایک حادثے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے اسی وجہ سے حکومت یہ معایدہ نہ ہونے کی صورت میں متبادل ذرائع پر بھی پوری طرح فوکس کی ہوئی ہے اور ظاہر ہے دوست ممالک سے انویسمنٹ کی یقین دہانیاں حکومت کا اعتماد بڑھانے میں معاون ثابت ہو رہی ہے یہ جو چار عدد برس یو اے ای کے گروپ اے ڈی پی کو دی جا رہی ہیں اس معایدے کے دو اہم حصے ہیں پہلا حصہ جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ دو سو بیس ملینڈ ڈالر کی ڈریکٹ سرمایہ کاری جس سے کراچی پورٹ کو مزید بہتر بنایا جائے گا اس بندرگاہ کو مزید گہرہ کیا جائے گا اور اس کو توصیح دی جائے گی تاکہ بڑے سے بڑا بہری جہاز بھی یہاں پر لنگرانداز ہو سکے اور ظاہر ہے اس سے پورٹ کی آمدن میں اضافہ ہی ہوگا اس معایدے کا دوسرا اور اہم حصہ یہ ہے کہ ایڈی پی گروپ ان برتوں کا سالانہ کرایہ الگ سے دے گا اور یہ کرایہ موجودہ کنٹریکٹرز کے دیے جانے والے کرایے سے زیادہ ہوگا ناظرین یہاں پہ اس بات کی وضاعت بھی ضروری ہے کہ یہ جو برس ہیں پہلے بھی ان کا کنٹریکٹ دیا جاتا ہے اور یہاں پر لوکل ٹھیک دار ہوتے ہیں جو ان کو چلاتے ہیں تو وہ لوکل ٹھیک دار جو کرایہ حکومت پاکستان کو دے رہے ہیں یہ گروپ اس اس کرایے سے زیادہ کرایہ پاکستان کو دے گا یعنی کرایے کی ماد میں بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا اور انویسٹمنٹ اور انفرسٹریکچر ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ اضافی ہوں گی یہ جو ایڈی پی گروپ ہے اس سے پہلے بھی بڑی بڑی بندرگاؤں کے آپریشنز کی نگرانی کر رہا ہے جن میں خلیفہ پورٹ، زیاد پورٹ کے علاوہ سپین، عراق اور مصر کی بندرگاہیں شامل ہیں یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری تھی کہ کچھ لوگ یہ شوشت چھوڑ رہے ہیں کہ پاکستان نے کراچی کی بندرگاہ کوڑیوں کے دام فروخت کر دی نہ تو بندرگاہ فروخت ہوئی ہے اور نہ ہی ملنے والے دام کوڑیاں ہیں بلکہ وہ ایک بھاری انویسٹمنٹ ہے جس کا پاکستان کو آنے والے سالوں میں فائدہ ہی ہوگا یہ جو گروپ ہے اس کی سرمایہ کاری سے موجودہ ٹرمینل میں تقریباً چھہزار پانچ سو مربع میٹر کا اضافی رقبہ بھی شامل کیا جائے گا جس سے کراچی پورٹ ٹرسٹ مزید قرائے کی صورت میں سالانہ ساٹھ ملین روپے کی اضافی آمدن حاصل کر سکے گا ایڈی پی گروپ کو قرائےوں میں منمانہ اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ میں ان قرائےوں کی بات کر رہا ہوں جو اس گروپ نے ظاہر ہے جو یہاں پہ جہاز لنگر انداز ہوں گے یا یہاں پہ جو کنٹینر سٹور کیے جائیں گے ان سے جو قرائے اس نے اپنی آمدن کے لیے وصول کرنا ہے اس میں بھی ایک خاص حد سے زیادہ یہ اضافہ نہیں کر سکے گا اور اگر کبھی پندرہ فیشات سے زیادہ اضافہ کرنا مقصود ہوا تو یو اے ای حکومت کو پاکستان کی حکومت سے منظوری لینا پڑے گی اس کے علاوہ یو اے ای کسی بھی غیر ملکی کو اس ٹرمینل پر اپوائنٹ کرنے سے پہلے حکومت پاکستان سے اس کی اجازت لے گا اور اگر سیکیورٹی کلیرنس نہ ملی تو اس بندے کو وہاں پر نہیں لگایا جائے گا برتوں کو گہرہ کرنے پورٹ کا ایریا بڑھانے اور کنٹینرز کی سٹورج بڑھانے سے یہ ٹرمینل آٹھ ہزار پانچ سو کنٹینر اٹھانے والے جہازوں کو بھی لنگرداز کرنے کے قابل ہو جائے گا اور اس سے بھی ظاہرہ پورٹ کی آمدن میں مزید اضافہ ہوگا اس وقت یہاں اس پورٹ یا اس ٹرمینل کے اوپر سات لاکھ پچاس ہزار کنٹینر کے سٹورج کی کپیسٹی موجود ہے جس کو دس لاکھ کنٹینر کی سٹورج کی پیسٹی تاک بڑھایا جائے گا ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب فاران انویسمنٹ آپ کے ملک میں آتی ہے تو اس کے کتنے فوائد ہوتے ہیں اور وہ کام جو آپ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہوتے وہ بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں اور آپ کی آمدن میں بھی خاطرخواہ اضافہ ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ جو یہ کانسل بنائی گئی ہے اور جس طرح حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے ان کوششوں کے نتیجے میں دیگر ممالک سے بھی انویسمنٹ پاکستان میں آئے گی کیونکہ جب بھی فاران انویسمنٹ پاکستان میں آتی ہے یا کسی بھی ملک میں آتی ہے تو ظاہر ہے وہ نہ تو لون ہوتا ہے کہ آپ کو واپس کرنا پڑے اور نہ ہی اس کے اوپر سود دینا پڑتا ہے اور نہ ہی اس سے آپ کا بجٹ متاثر ہوتا ہے بلکہ وہ آپ کے بجٹ کو سپورٹ کرتی ہے اور آپ کے ظاہر ہے جو ڈالرز وہاں سے یہاں پہ انویسپ پاکستان میں کیے جائیں گے وہ ڈالرز تو حکومت پاکستان کو ملیں گے اور یہاں پر جو کام ہوں گے وہ ان کی ادائیگی ربوں میں ہوگی تو یہ ڈالرز جو ہیں پاکستان کے جو کرزیں ہیں ان کو واپس کرنے میں یا آئی ایم ایف کا پریشر کم کرنے میں میں تو معامن ثابت ہوں گے تو امید ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور یہ جو منصوبہ اب بنایا گیا ہے فارن انویسپنٹ والا یہ سی پیک کے علاوہ ہے اور حکومت پاکستان اس سے تقریباً سو ارب ڈالر کی امید لگائے ہوئی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ہمیں سو ارب ڈالر سے زیادہ کی ڈائریکٹ فارن انویسپنٹ دوست ممالک سے مل جائے گی اور ساتھ سی پیک بھی ہوگا تو یہ دونوں ملک کے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے اپنا خیال رکھئے گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ